نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما باعت فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہل صدری ویسر لعمری وحل لغدتا من لسانی افقہ قولی ربنا لا تو آخذنا ان نسینا واختانا حاضرین اگرامی قدر مجور بالی تعالی قرآن مجید کی روشنی میں ہم اس مختصر کورس کا آج انشاءاللہ اختتام کریں گے اور یہ چوتھی اور آخری کلاس ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی ایک زندہ اور جاویدہ ہستی کے طور پر اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور کلاس کو کچھ میں نے اس طرح مرتب کیا ہے کہ کچھ سوالات ہیں جو لوگ اٹھاتے ہیں تو گویا کہ پہلے سوال کے جواب میں ہم اپنا آرگیمنٹ پیش کریں گے اور اس کے بعد وہ سوالات جو عام طور پر اللہ تعالی کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں ان کا ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ کا نام لے کے اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارا طریقہ ہے کہ شروع میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلی کلاسوں میں ہم نے کیا پڑا پہلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم دورِ الہاد میں زندہ ہیں اور فکری طور پر اس وقت ہر زگہ الہاد کا غلبہ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا بھی ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا تھا اس کے بعد ہم نے اگلی کلاس میں یہ دیکھا تھا کہ خدا کے وجود کی جو اساسات قرآن مجید بیان کرتا ہے ان میں سے پہلی اساس انسان کا اپنا روحانی اخلاقی اور عقلی وجود ہے یعنی اللہ تعالی کی ہستی گرچہ نظر نہیں آتی گرچہ محسوس نہیں ہوتی لیکن انسان کے اندر ایک پکار ہے جو کہتی ہے کہ خدا کو ہونا چاہیے انسان کی شخصیت کی جو ترکیب ہے اس کے اندر جو ایک روحانیت پائی جاتی ہے اس کے اندر جو اخلاقی حص پائی جاتی ہے اس کے اندر عقل و فہم کی جو استعداد پائی جاتی ہے ان میں سے ہر چیز ہی بتاتی ہے کہ انسان ایک انسان نہیں ہے بلکہ اس سے بہت برند ایک مختلف ہستی ہے اور اس ہستی کا ماخت سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں ہے تیسری کلاس میں ہم نے جو کہ پچھلی کلاس تھی یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالی کے وجود کی دوسری اساس جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات اپنی ترکیب میں اپنے نظام میں اپنے ہونے میں اور اپنے چلنے میں جتنی غیر معمولی ہے یہ توجی کا تقاضہ کرتی ہے یہ اپنے خالق کا تقاضہ کرتی ہے یہ اپنے بنانے والے کا تقاضہ کرتی ہے اور انسانیت آج کے دن تک سوائے خدا کے کسی توجی کو بیان نہیں کر سکی تو یہ ابھی تک کی جو کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اس کا ایک کلاسہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کو اس دنیا میں اس کی دلائل کے ساتھ سامنے لاتے ہیں اور یہ میں نے ایسے کے عرض کیا تلکہ کچھ سوالات کی شکل میں آپ کے سامنے میں اس معاملے کو رکھوں گا یہ پہلا سوال ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہیں تو بظاہر انسانوں کا مشاہدہ یہ ہے اور زیادہ تر انسانوں کا مشاہدہ یہ لگتا ہے جس طرح ایک ماہر پائلٹ ائرپورٹ سے جہاز اڑاتا ہے اور اس کے بعد جہاز کو ایک ہمار مقام پر جب جہاز پہنچ جاتا ہے تو آرٹو پائلٹ کے حوالے کر کے خود پیچھے ہڑی آتا ہے تو اگر خدا ہے بھی تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ دنیا کچھ آرٹو پائلٹ کے اصول پر چل رہی ہے ٹھیک ہے انسان کا وجود کائنات کی کائنات کی انسان کا وجود کائنات کی یہ ساخت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ اس کا ایک خدا ایک خالق ایک مالک ہونا چاہیے تو ہم نے ایک مبدع اول کے طور پر فرسٹ کاؤز کے طور پر خدا کو قبول کر لیا یعنی فلسلی میں جو اس طرح استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ کاؤز ہیں اللہ تعالیٰ لیکن انہوں نے دنیا کو وجود میں تو بہرہ بلائی اس لیے کہ اس کی کوئی توجیہ کے بغیر تو انسان رہ نہیں سکتا لیکن پھر دنیا گویا کہ اب آرٹو پائلٹ کے حوالے ہیں اور اسی حصول پر چل رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہرے یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے ہم نے جائزہ لیا تھا کائنات کئی ادبار سے پرفیکٹ ہے بلکہ ہر ادبار سے پرفیکٹ ہے لیکن انسانوں کے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مسائل ہیں پرابلم آف ایول کا ذکر میں نے پہلی کلاس میں کیا تھا نیک و بد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں یکسہ طور پر مسائل کا شکار ہوتے ہیں زلزلے آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے اسی طریقے سے موت آتی ہے جس طرح ایک نیک آدمے کو آتی ہے ایک بریاد نسان کو بھی آ جاتی ہے اچھا بیماری جس طریقے سے کمی کو اسی طرح آتی ہے کوئی فرق نہیں کر دی زلزلے بجلیاں قہت اس طریقے سے سیلاب آنتھی توفان یہ تمام چیزیں جو قدرت کی طرف سے بظاہر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یعنی کہ اس کائناتی نظام کا حصہ ہے وہ کسی اچھی عبرہ میں کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں غربت ہے بڑھاپا ہے یہ کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فطرت کی اندھی بے رہم طاقتیں ہیں جو انسانوں کو دیکھے بغیر ان پر اپنا عمل کر رہی ہیں تو یہاں سے پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی خدا یا تو ہے نہیں یا بہرلس کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہے فساد ہے یہ ایک شخص اٹھتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے برٹن نسل کا اختباس نقل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑے بڑے نیبلاز ہیں اور ملینز آف یر کے جو پروسسن کے بعد جو فائنل پروڈکٹ بنایئے یہ ہٹلر ہی بنایا ہے اسٹالر ہی بنایا ہے جنہوں نے کروڑے لوگ مار ڈالے پھر خدا کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ کس درجے کا اختلاف آپس میں کرتے ہیں کس درجے کا انتشار ان کے ہاں پایا جاتا ہے کوئی ایک بات کوئی متفقہ بات کمی پر سامنے نہیں آتی تو مذہبی لوگ اگر ایک زبانوں کے ایک بات کہہ دیتے تو چلیے پھر کوئی امکان تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحالیوں بھی نہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں جو جب جمع ہوتی ہیں تو پھر اس نتیجے پر انسان کو پہنچا آتی ہیں جو میں نے اوپر بیان کیا تو یہ ہے پہلا سوال کہ کیا کائنات کا خدا ایک فرسٹ کاؤز ہے قرآن مجید کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے خدا اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور پھر وہ تصور قرآن مجید دو ہمارے سامنا رکھتا ہے عرش کا تصور یہ عرش کا جو قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ سپس مندر میں کیا گیا ہے کہ وہ خالق ہے کائنات قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شم وحو علا کل شم وکیل اس نے پیدا بھی کیا ہے لیکن وہی ہر چیز کی نگرانے بھی کر رہا ہے نگرانے بھی وہی کر رہا ہے یہ دبیر ان عمر معاملات کو وہی چلا بھی رہا ہے اور وہ عرش کا جو تصور ہے اس کا کونسپٹ ہی ہے یہ کہ جس طریقے سے ایک بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور احکام جاری کرتا ہے اور چیزوں کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بنا کے کہیں بیٹھ نہیں گئی ہیں بلکہ وہ فیصلے کر رہے ہیں اور کائنات کا نظام وہی چلا رہے ہیں اور نہ صرف کائنات کا نظام چلا رہے ہیں بلکہ انہوں نے انسانوں کو بقاعدہ مخاطب کر کے اپنی سکیم واضح کی اور پھر قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سکیم اس طرح بیان کی ہے کہ سارے انبیاء کا ذکر کیا نبیوں کا اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم الدانہ ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہاں پر ریزن ہی بتا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہیں حجت پوری کرنے کے لئے مطلب کیا حجت کا کہ یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ جو انسانیت کے مقابلے میں جیت رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے میں نے تو دلیل کی بنیاد پر جیتا ہے گفتو کر کے جیتا ہے کلام کر کے جیتا ہے اور یہ ثابت کیا ہے ثابت کیا ہے اتمام حجت کا یہاں پر یہ لفظ آیا ہے حجت کا کوئی حجت باقی نہ رہے یہی سے پھر وہ اتمام حجت کی اسطلعہ وجود میں آئی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ لا جواب کر دیں اس کو لا جواب کر دیں تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ اب اس ایک کلاس میں مختصر کلاس میں میں یہ بیان نہیں کر سکتا اس کے لئے پھر جو اگلے تین کورس ہیں جو توحید کے دلائل ہیں جو آخرت کے دلائل ہیں جو رسالت کے دلائل ہیں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ بالواسطہ دور پر وجود باری طالع کے دلائل ہوئی ہیں اگر آخرت ہے تو وہاں کس سے ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اگر رسالت ہے تو رسول کس نے بھیجے اللہ نے بھیجے اور اگر اللہ تعالیٰ تنہا ہیں ایک ہیں تو اس کا مطلب ہے بہرحال ہے تو سہی نہ وہ تو بالواسطہ پوزیٹیو استدلال اللہ تعالیٰ وہاں کرتے ہیں اس میں سے صرف ایک میں جو ملکل آخر استدلال ہے وہ آپ کے سامنے عزب دوں گا اور صرف یہ مجھے سوک بتانا ہے بتانا صرف یہ کہ جن انبیاء کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ نبی ہیں اور رسول ہیں نبی وہ ہستی ہوتا ہے جس پر الہام ہو غیب سے جس کے پاس خبریں آئیں اور جس کے اوپر الہام ہو جس کے اوپر غیب سے خبریں آئیں اور جب اس کے اوپر غیب سے خبریں آئیں تو وہ ان خبروں کو پا کر اس وحی کو پا کر اس الہام کو پا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لوگوں کو متعلق کریں تو یہ نبی ہوتا ہے رسول اس سے آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ نبی ہوتا ہے اور یہ پیغام دوسرے تک پہنچاتا ہے بلکہ وہ اپنا رسول ہونا بھی ثابت کرتا ہے اس طرح ثابت کرتا ہے کہ جس پیغام کو نبیوں نے دیا کہ اللہ کو مانو ورنہ قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی تمہیں عذاب دیا جائے گا اور اگر مانو گے تو عجر دیا جائے گا تم جہنم کے عذاب سے بچائے جاؤ گے اور جنت کے وارث بنائے جاؤ گے تو رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے منکرین کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو بچا کر اس عذاب سے بچا کر انہیں زمین کا وارث بنا دیا جاتا ہے یعنی یہ بھی زلزلوں کے ذریعے سے ہوا یہ بھی آنی سے ہوا یہ بھی سیلاف سے ہوا یہ بھی آنی کے ذریعے سے ہوا یہ بھی طفان کے ذریعے سے ہوا یہ بھی انہیں سارے آسمانی حوادث یا زمینی جو کہنا چاہئے کہ آفتوں کے ذریعے سے ہوا لیکن اس میں اور عام معمولات میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ وہاں پر نیک و بد کی تمیز نہیں ہوتی تھی یہاں نیک و بد کی بقاعدت تمیز کی گئی دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو احتمام کیا وہ یہ ہے کہ پچھلے چار ہزار برسوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے یہ ان کی اولاد آپ کہہ لیئے آلِ ابراہیم کو اس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دینِ حق کی ایک عملی روایت کو قائم کر رکھا ہے اور اس روایت کے ذریعے سے انسانیت کو یہ پیغام مسلسل منتقل ہو رہا ہے اچھا صرف یہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو سزا و جزا دینی ہے حضرت ابراہیم کی دو شاکھوں یعنی ان کی اولاد کی دو شاکھیں تھیں یہود اور عرب بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ان کو زندہ رکھا ہے دنیا میں اور اپنی سزا و جزا کا نمونہ بنا رکھا ہے یہ عملے صالح کرتے ہیں ایمان و اخلاق کی دعوت اس کی بگار پر لبیک کہتے ہیں تو دنیا میں عزت پاتے ہیں غلبہ پاتے ہیں اور اس کے خلاف عمل کرتے ہیں تو زلیل ہوتے ہیں اور دوسری قوموں کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں اور اس میں سے یہودیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت قوم یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت کے دن تک اب وہ نصارہ سے مغلوب رہیں گے قیامت کے دن تک وہ نصارہ سے مغلوب رہیں گے ان چیزوں کے چونکہ میں بہت تفصیل سے آگے گفتو کروں گا رسالت میں بھی کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا تو اس وقت بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ بات رکھی ہے آپ کے سامنے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ اپنے ہستی کو پوری طرح اسٹیبلش کرتے ہیں منواتے ہیں آخر درزے میں اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور لوگ کے سامنے دعوت بھی آجاتی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہی پہ اصل سزا و جزا ہونی ہے لیکن جزوی طور پر سزا و جزا پھر اسی دنیا میں برپا کر دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے نتیجے میں یہ گویا کہ خدا کے ہونے کا ایک ناقابل تردید ثبوت سامنے آ جاتا ہے رینر ڈیکارڈ جو فلسفہ کا جدید فلسفہ کا معنی سمجھے جاتا ہے ایک بہت بڑا فرنچ مفکر تھا فلسفی تھا اس کا ایک جملہ بہت مشہور ہے فلسفہ کی دنیا میں I think therefore I am یعنی میں سوچ سکتا ہوں اس لیے میں ہوں اپنے ہونے کا اس نے یہ ثبوت دیا ہے کیونکہ انسان کا اندرونی وجود اصل میں سوچ رہا ہوتا ہے انسان کی اندرونی شخصیت جس کو میں نے دوسری کلاس میں بیان کیا تھا وہ اصل شخصیت ہے تو جسم بدل جائے جسم پر آپ دس اعتراض کر لیں مادے کے اوپر آپ دس اعتراض کر لیں لیکن وہ ہستی سوچ رہی ہے تو وہ سوچ رہی ہے وہ ہے تو اس کا مطلب ہے میں ہوں اس کا مطلب اس نے یہ کہا تھا میں خواب میں بھی ہوں خواب میں بھی ہوں اگر میں خواب دیکھ رہا ہوں تب بھی میں ذہن تو کام کر رہے ہیں تو چاہے اس خواب میں میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے میں ہوں تو صحیح میرا ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اسی کے پس منظر میں میں نے یہ جملہ لکھا تھا اور یہ جو قرآن کا علمی کلام ہے آپ سمجھئے گوئے یہ ہے کہ یہ اس جملے میں اس ایک جملے کے اندر بیان ہو جاتا ہے اور یہ مذہبی علم الکلام کا آپ سمجھئے کہ پورا نمائندہ جملہ ہے گوڈ سپیکس دیر فور ہی اس اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کلام کر دیں اپنے ہونے کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت دیں لیکن یہ بات اس وقت واضح ہوگی جب ہم ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا شروع کریں دائر اس وقت تو میں نے بہت جلدی جلدی میں یہ چیز بیان کر دی ہے وہ سکتا دس سوالات بھی ہو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد میں توحید پڑھانے کے وجہ آخرت کے اوپر آ جاؤں اس لیے کہ آخرت میں یہ استدلال بہت تفصیل سے زیر بحث آ رہا ہوں یہاں کے جو سوالات ہیں تو یہ پہلا سوال تھا اب اس کے بعد کچھ دیگر سوالات ہیں جو آپ نامعقول سوالاتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اصلاً وہ اعتراض ہیں وہ سوال کیا ہے پہلے میں سے پہلا سوال یہ ہے جو ہماری ترتیب میں یہاں دوسرا سوال ہے خدا کو کس نے بنایا دیکھئے جی خدا کو کس نے بنایا چھوٹ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا یہ سوال دیکھئے اسی نوعیت کا سوال ہے جو ہمارے یہاں الزامی سوال کہلاتے ہیں ایک سیاستدان پر جب اس کی کرپشن ثابت کی آتی ہے وہ کہتا ہے اچھا تمہارے فلا وزیر نے بھی تو یہ کام کیا تمہارے لیڈر نے بھی تو یہ کام کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ الزام دوسروں پر ڈال دیں گے تو ان کی جان چھوڑی آئی یہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے مقالمے کا مباعثے کا کہ جب آپ کے پاس کچھ جواب نہ رہے تو آپ دوسروں پر ڈال دیں تو اس طرح کی جو ذہین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال اٹھا کے سمجھتے ہیں کہ وہ خود فارغ ہو گئے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا یہ سوال اٹھانے سے آپ اصل سوال سب بچ جائیں گے یعنی جب آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ کہیں کیا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو اس لیے نہیں مانتا کہ مجھے نہیں پتا وہ وجود میں کیسے آیا یا اسے کون وجود میں لائے ہیں لیکن آپ حیرت لنگے اس طور پر این اسی وقت میں آپ اس کائنات کو اس کے بارے میں یہ مان رہے ہیں کہ یہ بغیر خالق کے وجود میں آ چکی ہے اور کائنات کے مطالق ہم بڑھ چکے ہیں کہ یہ خود بخود ہونی سکتی یہ توجیہ کا تقاضہ کر رہی ہے تو خدا کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں جانتےنا کائنات کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرہ اشاریہ سات ارب سال پہلے ووجود میں آئی تو یہ سوال کائنات کے بارے میں تو پیدا ہوتا ہے خدا کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ خدا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلا وقت میں موجود میں آیا تھا کوئی ل impulse میں ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے آپ نے کوئی scientific data ہے آپ کے پاس کوئی مشاہدہ ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے آپ کے پاس خدا کے بارے میں آپ کے پاس کوئی knowledge نہیں ہے تو خدا کے بارے میں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو رہا لیکن کائنات کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اسے کس نے بنایا وہاں آپ مان رہے ہیں کہ ہاں خدا کو ہم نہیں مان رہے ہیں ہم اس زیادہ بےوقفی کی بات کو مان رہے ہیں کہ کائنات بگر خدا کے موجود ہے بگر خدا کے چل رہی ہے تو بھائی اگر آپ نے انتخابی کرنا ہے تو یہ تو ہنڈرڈ پرسن بےوقفی کی بات ہے ابزرڈ بات ہے تو اس بات کو قبول کر لی جائے یعنی ایک ایسی کائنات جو خود بخود موجود ہے اس سے بہتر ایک ایسے خدا کو ماننا نہیں ہے جو خود بخود موجود ہے کیونکہ کائنات خود بخود نہیں ہو سکتی یہ تو ہم جانتے ہیں خود بخود نہیں ہو سکتی اب تو ہم ایک سو جسے کہتے ہیں نا سنہ پیدائش بھی معلوم ہے کائنات کا تیرہ اشاریہ سات عرب سال پہلے بگ بینگ تیوری بتاتی ہے اس طرح وجود میں آئی اس زمانے میں وجود میں آئی تو جو وجود میں آئی ہے جس کا کریشن ہونا معلوم ہے جس کا پیدا ہونا معلوم ہے اس کے بارے میں آپ مان رہے ہیں کہ وہ خود بخود ہے خدا کے بارے میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں خدا خود بخود ہے اور آپ ہماری اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ کائنات تیرہ اشاریہ سات عرب سال پہلے وجود میں آئی یہ کائنات کی ہر شئے کائنات کی ہر شئے اپنا ایک کوئس چاہ رہی ہے اس کا افیکٹ ہونا معلوم ہے اس کا افیکٹ ہونا معلوم ہے تو یہ چیز تقاضہ کرتی ہے اس کا کوئی بنانے والا خدا کے بارے میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو یہ پہلی بات ہے جس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ یہ سوال بے وقوفی کا اور اگر یہ سوال بیلد مان بھی لیا جائے تو پھر آپ زیادہ بے وقوفی کی جگہ پہ کھڑی ہوئے ہیں آپ خود بخود ہونے والی کائنات کو مان رہے ہیں جو کہ ممکنی نہیں ہے تو خود بخود ہونے والی کائنات کو ماننے سے زیادہ معقول بات یہ ہے کہ خود بخود ہونے والے خدا کو مانا جائے تو ہم آپ سے زیادہ معقول جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں نمبر دو دوسرا سوال یہ ہے خدا کا تصور والدین اور سماج کا مسلط کردہ ہے وہ کہتا ہے اساس پائی جاتی وہ کہتے ہیں نہیں انسان تھوز دیتے ہیں خارج سے لوگ تھوز دیتے ہیں ماں باپ تھوز دیتے ہیں سواز ٹھوز دیتا ہے سوال یہ خود خارج میں کہاں سے آیا کوئی حقیقت ہوگی جو بھی تو تھوزتے ہیں باقی گنتی وہ تو سکھاتے ہیں والدین یا نہیں سکھاتے ہیں زبان بھی تو سکھاتے ہیں وہ حقائقی سکھا رہے ہوتے ہیں جو ان کے نزدیک حقائق ہیں خارج میں کوئی وجود رکھتے ہیں زبان بولی یہ آتی ہے اس لئے سکھا رہے ہیں عداد ہیں اس لئے وہ سکھا رہے ہیں تو یہ خارج میں کہاں سے آیا اچھا اب تو یہ سوال اس لئے بھی لایانی ہو چکا ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دو سدیوں میں تو انسانوں نے دو تین معاشروں میں تجربہ کر کے دیتا ہے سوویت یونین کے تحت 1917 سے لے کر 1929 تک کم ہو بیش 60-70 برسوں کے اندر دو تین نسلے ایسی پروان چڑھی ہیں کہ جن کے لئے خدا کا لفظ سننا بھی ممنوع تھا عقلی طور پہ تو آپ چھوڑ دیجئے خدا کے حق میں کوئی دلیل دی جا رہی ہوگی خدا کے خلافی دلائل دی جا رہے تھے اور خدا کا نام بھی نہیں سنا انہوں نے جیسے سوویت یونین کا جبر شروع ہوا وہاں پہ مذہب آ گیا تو بھئی سماج نے دوسری چیز مسئلت کر کے دیکھ لی نا تو لوگوں کو اس کو بھی ابھی جب کمیونسٹی رہنا چاہیے تھا لوگوں کو ایسا نہیں ہوا ایسا ہرگز نہیں ہوا مذہب فوراں واپس آ گیا یہی انیسیو صدی کے یورپ میں ہوا تھا انیسیو صدی کے اندر عقلی طور پہ چوکے ہو وہاں جبر نہیں تھا لیکن عقلی مقدمہ یہ قائم ہو گیا تھا کہ خدا نہیں ہے لیکن دو جنگ عظیموں میں انہیں جو چوٹے لگی ہیں اس کے بعد خدا یاد آ گیا خدا یاد آ گیا سب ریلیجیس ہو گئے کم سے کم انٹریلیجن نہیں رہے اور یہ جو آداد و شمار ہیں میں نے پہلی کلاس میں آداد و شمار بتا دیئے تھے وہ آداد و شمار آئے کہاں سے ہیں وہ انسان کے اندر کی بکار ہے پھر بدمت کی میں نے آپ کو ایکزیمپل دی تھی ابھی کل پر سو میں ٹیلیویجن چینل پہ جرمنی کے شاہد دیکھ رہا تھا چین کے اندر بدمت کی واپسی چینہ باستہ ایستہ اوپن ہوا ہے نا جبر ختم ہوا ہے مذہب کے خلاف جیسے جبر ختم ہوا تو جو مذہب تھا وہاں پہ بدمت وہ آنے لگا اچھا اس میں بھی بڑی دلچسپ بات وہ جو میں اشارہ کر چکا ہوں وہ جو تصویر انہوں نے دکھائی کہ ایک جو ان کا بھگچو تھا مانک وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے گھتم بھت کا بڑا سا مجسمہ تھا یعنی وہ خدا کو نہیں مان رہا لیکن وہ گھتم بھت سے کام چلا رہا ہے جو کام اور میں خدا سے لیتے ہیں وہ گھتم بھت سے وہی کام لے رہے تھے یعنی شرک ہے گویا کے جو آ گیا ہے تو خدا کی جگہ خالی نہیں رہ سکتی یا تو خدا کو ماننا ہوگا یا لوگ اپنے شرعہ کو لاکے بٹھا دیتے ہیں وہ جگہ خالی نہیں رہ سکتی تو اب چائنہ میں ابھی وہی پروسس شروع ہو گیا ہے تو والدین کا اور سماج کا مسلط کردہ ہوتا تو پھر لوگ واپس مذہب کی طرف کبھی نہیں لوٹتے ہیں تیسرا سوال ہم یہ کہتے ہیں نا توجی کی ضرورت ہے توجی کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کائنات میں کار فرما قوانین سائنس نے دریافت کر لی ہیں اس لیے توجی کے لیے کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ ٹرائفک سگنل لگا ہوا ہے اور آپ چوراہ پر کھڑے ہو کے دیکھ کے اسے کہیں کہ یہ تو خود با خود چل رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی انسانوں نے لگایا آپ کہتے ہیں اچھا تو یہ کہ تو انسانوں نے لگایا آپ فوراں اترے آپ نے الیکٹرک بورڈ کھولا اس میں بتایا کہ دیکھیں فلاں سرکٹ لگا ہوا ہے اس سرکٹ کی وجہ سے چل رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے پہلے ہم دو بات لائٹو کے زمن میں کہہ رہے تھے اب یہی بات سرکٹ کے زمن میں پیدا ہو جائے گی یہ سسٹم بنایا کس نے یہ الیکٹرونک بورڈ وہاں پر لگایا کس نے تو یہ بات جو مظاہر کائنات کے بارے میں ہو رہی تھی اب یہ قوانین کائنات کے بارے میں ہو جائے گی یہ قوانین بنایا کس نے یعنی اگر دنیا مان لیا قوانین کے تحت چل رہی ہے یہی بات میں نے ارتقہ کے حوالے سے کہی تھی کہ میں مان لیتا ہوں اس لئے ارتقہ کا نظریہ بالکل صحیح ہے یعنی اس پہ اترازات ہیں ہمیں لیکن فرض کر لی ہے مان لیا کہ بالکل صحیح ہے جو آپ کہنا سو فیصد وہی صحیح ہے تو ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم تو یہ کہہ دیں گے یہ خدا کا طریقہ تخلیق ہے اللہ تعالی نے ایک سسٹم بنایا وہ ایسے ہی پیدا کر رہے ہیں ہمیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ قوانین دریافت کرتے ہیں یہ قوانین اصل میں کس چیز کا جواب دے رہے ہیں چیزیں کیسے چل رہی ہیں what's happening how's happening یہ نہیں بتا رہے why it's happening who's doing it یہ نہیں بتا رہے تو یہ ٹریفک سگنل کی مثال سے برکل واضح بات ہے کہ آپ نے تو وہ سرکٹ بورڈ نکال کے بتا دیا الیکٹرک کا بورڈ نکال کے بتا دیا جس کی مدد سے یہ ہے جس کی بنیاد پر light کبھی red ہوتی ہے کبھی yellow ہوتی ہے کبھی green ہوتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑ گیا سوال پیدا ہو جا رہا ہے یہ کس نے لگا رہا ہے بات نہیں اپنے جگہ پر ہے اگلا سوال خدا کے ہونے کا ثبوت دو تو ہم یہ کہتے ہیں گرچے ہم ثبوت پیچھے دے چکے ہیں ہم خدا متقلم کے عنوان سے ثبوت دے چکے ہیں بہت تفصیل کریں گے اس کی آگئے ہیں لیکن یہ کیا سوال ہے سوال تو یہ ہونا چاہیے خدا کے نہ ہونے کا ثبوت دو اس لیے کہ انسان کہہ رہا ہے خدا کو ہونا چاہیے عقل کہہ رہی ہونا چاہیے اخلاقی شعور کہہ رہا ہے ہونا چاہیے انسان کا روحانی وجود کہہ رہا ہے ہونا چاہیے کائنات اپنی پکار میں اپنی خاموش پکار میں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میں اپنی توجیر کے لیے کسی خدا کی کسی خالق کے محتاج ہو یہ سب ملکے کہہ رہا ہے خدا کو ہونا چاہیے تو سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جو نہیں مان رہے ہم ان سے پوچھیں خدا کے نہ ہونے کا تم قتل ثبوت دو تم ثبوت دو خدا کے ہونے کا ثبوت آپ ہم سے کیوں مان رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ہونے کا ثبوت دے چکے ہیں یعنی ہم نے وہ بتا دیا کہ ایک سلزل آتے ہیں ایک سلاب آتا ہے کہ جس کے اندر سب مر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے کچھ ایسے زلزل سلاب برپا کر کے بتا دیا جہاں پہ زلزل آنے سے بہلے بتا دیا تھا کہ سارے بدکار مریں گے اور کسی نیکوکار کو خراش تک نہیں آئے گی کر کے دکھا دیا تم تو ثبوت دے چکے اپنے ہونے کا قتل ثبوت دیا سینٹیفک ثبوت دیا اب آپ ملائیں اس کے نہ ہونے کا کیا ثبوت ہے پھر خدا ایک مسلمہ ہے اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک مسلمہ ہے ایک شخص اٹھ کے کہا جی مجھے مغلیہ سلطنت کی ہونے کا ثبوت دو ہم کہیں گے ہم کیا بے وقوف نظر آتے ہیں آپ کو کہ مغلیہ سلطنت کی ہونے کا ثبوت دے آپ اس کے نہ ہونے کا ثبوت دیں اس کا ہونا تو مسلمہ ہے رومی سلطنت تھی زمانے میں ایک زمانے میں تھی یہاں پہ مسلمہ ہے انسانیت علم سے مانتا ہے اس کے نہ ہونے کا ثبوت دے تو بے اوقوفی کا سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے جواب دینے کے پابند جائیں گرچہ ہم بتانے ہیں کہ ہم جواب دے چکے تو اس طرح ہم سمجھ لینا چاہئے چھتا سوال یہ ہے کہ اللہ کے وجود کی کوئی برائراز دلیل نہیں ہے برائراز دلیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائراز مشاہدے سے نہیں دیکھا جا سکتا کسی لیبارٹری کے اندر جس طرح ایس تو ایک آپ انیلیسس کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیکمپوز نہیں کر سکتے خدا کوئی اس طرح سابق نہیں کیا جا سکتا ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے خدا کے حق میں جو استدلال ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری کائنات میں جو ہوگا وہ بلواسطہ استدلال لیکن یہ بلواسطہ استدلال بیسوی صدی کی سائنس کے بعد ایک مستنت سائنسی استدلال مان لیا گیا یعنی جب تک انسان جو تھے وہ اس دنیا میں جی رہے تھے تک تک تو یہ بات تھی کہ ہر چیز مشاہدے میں آنی شاید لیکن جب انسانوں نے سب اٹامک ورلڈ میں قدم رکھا مایکرو لیبل میں جیسے ہی اترے تو وہ دنیا تو قابل مشاہدہ ہے ہی نہیں چنانچہ بیسوی صدی کے آغاز میں بلوا مشہور ایک سائنٹیفک تجربہ ہوا تھا ریدر فورڈ ایکسپیرمنٹ جس میں پہلی دفعہ ایٹمز کی اندرونی اناثر کے بارے میں بتایا گیا تھا تو وہ اس نے جو ہے وہ الفا پارٹیکل اس نے فائر کیا تھے ایک گولڈ اس کے اوپر اور اس کے بعد اس نے کہا تھا یعنی وہ ریزلٹی آ رہا جیسے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے انیکسپیکٹڈ ریزلٹ آ رہا ہے اس سے پھر اس نے کہا کہ نہیں اس کے اندر نیوکلیس ہے سارا ماس اس نیوکلیس کے اندر موجود ہے اور یہ یہ اس کے ثبوت ہیں تو وہ بلواستہ استدلال تھا آج کے دن تک کسی نے نہیں دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے ہوتا کیا ہے اس لیے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے سب اٹامک ورڈ کو دیکھا نہیں جا سکتا یہ سائنس دان سب جانتے ہیں اور آپ میں سے جس سکتا سائنس پڑھ لکھی ہے وہ جانتا ہے انسرٹنٹی پرنسپل ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے بارے میں انفرمیشن جگہ اس کی بدل جائے گی تو یہ مسئلہ ہے بہت بڑا تو اس دنیا کے بارے میں وہ بلواستہ استدلال کرتے ہیں ایسا یہ تو طرح مشکل سائنٹیفک مثال ہوگئے میں ایک آسان مثال دیتا ہوں بلکل عام سی مثال اور یہ ایک نابینہ شخص کو بھی آپ لے لیں ایک نابینہ شخص کو بھی بٹھا لیں یا ہم جیسے یہاں موجود ہیں باہر سے ایک ایمبلنس کی آواز آ رہی ہے ٹھیک یہ آواز لمحہ بلحمت تیز ہوتے جا رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں ایمبلنس ہمارے قریب آ رہی ہے یا دور جا رہی ہے آواز تیز ہو رہی ہے ہر گزردتے نمی کے ساتھ سادہ سا مطلب کیا ہے ایمبلنس قریب ہو رہی ہے اور آواز اگر ہلکی ہونا شروع ہو گئی وہی ایمبلنس کی آواز ہے آہستہ آہستہ ہلکی ہونا شروع ہو گئی تو ہم نے ایمبلنس کو دیکھا نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کی ڈائریکشن کیا لیکن ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایمبلنس ہم سے دور ہو رہی ہے میکرو ورلڈ میں بھی سائنزان اسی طرح نتائج حقص کرتے ہیں یہ بلواسطہ استدلال کی مثال ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ کی آنکھوں سے دور ہے لیکن سن کے آپ نے بتا دیا تو یہ کیا ہے بلواسطہ یعنی آپ کو کوئی اور انفرمیشن مل گئی ہے جس کی بنیاد پر آپ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ اس طرح ہو رہا ہے تو بلواسطہ استدلال بلواسطہ استدلال ان سینٹیفک استدلال اور یہ جو آپ کا اردہ کا نظریہ ہے وہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے پیش آیا تو اس کو کس ناکھوں سے دیکھا ہے فوسلز کے ریکارڈ سے بلواسطہ استدلال کرتے ہیں تو بلواسطہ استدلال خود سائنزان مان چکے ہیں ایک ایک بیلٹ سینٹیفک پروف ہوتا ہے تو خدا کے حق میں جو ہم استدلال کیا ہے اور فیوچر میں کریں گے وہ بلکل سینٹیفک استدلال ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور ساتوی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ خدا اب خدا بول رہا ہے تو وہ کہتے ہیں خدا کے بیانات سائنس کی روز سے بلکل غلط ثابت ہو چکے ہیں کئی بیانات کا حوالہ دیتے ہیں میں آپ کو دو مثالیں دیکھے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں یعنی ایک مثال یہ ہے کہ یہ مسیح حضرات نے سولوی ستری صدی میں ستری صدی میں غالبا اشر کر کے ایک پادریت ہے انہوں نے یہ بائبل کی بنیاد پر ایک تخمینہ لگایا اور یہ بتایا کہ زمین چھ ہزار سال پہلے وجود میں آئی ہے اس کے بعد سائنس دانوں نے بتا دیا زمین تو ساڑھے چار عرب سال پہلے وجود میں آئی ہے اب صحیح بتا ہے مذاہ کوڑاتے ہیں اس بات کا کہ زمین چھ ہزار سال پہلے سے وجود میں آ سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل کا بیان غلط ثابت کر دیا ہے تو بھئی اگر خدا ہے خدا کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی غلط ثابت ہوگی اس کا مدلہ پر کوئی خدا ہے ہی نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یا تو منحرف مذہب ہوتا ہے مسیحی حضرات کی جو کتاب ہے اس میں بہرحال انسانی غلط ہی آگئی وہ مکمل طور پر غلط نہیں ہے لیکن انسانی تحریفات تراجم ہیں یہ انسانوں کی انٹرپیٹیشن غلط ہوتی ہے انسانوں نے بالکل غلط سمجھا ہے یہ اس دنیا میں صرف قرآن مجید واحد کتاب ہے جو مستند خدای کلام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے باقی کسی کی اوپر اس کو خدا کے کلام کو طور پر نہیں لے سکتا نہ اس کے دفاع کی ہم پر کوئی پابندی ہے شاید آسال والی بات ہم کہتے ہیں غلط آپ کہتے ہیں غلط ہیں ہم بھی کہتے ہیں غلط ہیں قرآن مجید نے بھی قائنات کی تخلیق کو بیان کیا ہے عدوار بھی بیان کی ہیں مجال جو اب اہی پر ٹائم کا ذکر کیا اور دنوں کے معاملے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ چھے دنوں میں بنایا ہے لیکن بلکل واضح ہے کہ عربی زبان کے اندر ایام کا جو لفظ ہے وہ عدوار کے لئے آتا ہے بائبل نے چونکہ صبح و شام سے ریلیٹ کر دیا اسے تو لوگ کہتے ہیں یہ کور غلطی ہے قائنات ان چھے دنوں کے اندر تو نہیں بنی تو قرآن مجید نے بھی وہی بات بیان کی ہے صبح و شام دنوں کے نام سب اٹھا دی ہے تو معلوم ہوگیا بائبل میں بھی اصل بات کیا کہی گئی ہوگی وہ یہ کہی گئی ہوگی کہ چھے دنوں میں پیدا کیا گیا لوگوں نے اس کو دن سمجھا اور اس کے بعد اس کو اس طرح بیان کر دیا تو یہ ایک مثال یہ سامنے ہوگا کہ چیزوں میں انحراف ہوتا ہے تحریف ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے تو اصل بات بات ٹھیک ہوتی ہے بدل کے کیا سکھیا ہو جاتی ہے ایک دوسری مثال وہ یہ ہوتی ہے یا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کی غلطی ہو جاتی ہے کلام قرآن کا یہ ہے اللہ کا یہ کلام ہے وہ انہیں ٹھیک نہیں سمجھے اس پہ اعتراض کر دیا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے مجھے سوال آیا ہے کہ یہ جو قرآن کہتا اللہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو جہاں احسن تقویم میں پیدا کیا ہے بہترین خلقت بہترین شکل میں پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اب انہ نے مثال دی کہ یہ جو اپینڈکس انسانوں کے اندر ہوتا ہے بڑی آت اور چھوٹی آت کے درمیان میں ایک جو کہتے ہیں یہ سائزان ثابت کر چکے ہیں کہ یہ غر ضروری عضو ہے اور یہ کہتے ہیں وہ کہ ارتکہ کے نتیجے میں یہ ایک غر ضروری چیز رہ گئی ہے تو اس کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تناقص ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ آسن تقویم ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسن تقویم ہے تو جب میرے پاس یہ سوال آیا تو میں نے کہا آیت کو دوبارہ غور سے پڑیئے وہاں پہ اکمل کا لفظ نہیں ہے پرفیکٹ کا لفظ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے وہ بہترین منائے بہترین ہونے میں کوئی شکل تو بتا دیں جس کام کے لئے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے لئے تو بہترین جسم انسان کے پاس ہے موضوع ترین جسم انسان کے پاس ہے موضوع ترین شخصیت انسان کے پاس ہے اور اس لئے آپ دیکھ لیے کہ اس دنیا کے سارے حیمرات کے مقابلے میں انسانوں نے سب سادہ سروائف کیے انسان سختیاں برداشت کرنے میں باقی سارے جانوروں سے جسمانی طور پر باقی سارے جانوروں سے پیچھے لیکن اس کے بہترین انسان برداشت کر لیا تھا کیا انسان نے سروائف کیا تو بہترین خلقت میں تو پیدا ہوا ہے پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا پھر مزید یہ ہے اس وقت میں نے جواب دیا تھا ابھی میں دیکھا میں نے انٹرنیٹ کی اوپر سرچ کیا تو پتا چلا اب نئی تحقیق یہ بتا دی کہ یہ اپینڈکس ہے یہ اتنا غیر ضروری حضور بھی نہیں ہے اب سائنس دانوں نے یہ ایک نقطہ نظر پیش کر دیا ہے اور بڑے اس کے قبید علائل ہیں کہ یہ بیکٹیریا کے لیے مفید بیکٹیریا کے لیے جو حازمے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ایک سیف ہیبن کا کام کرتا ہے یعنی یہ کوئی لازمی چیز تو نہیں ہے اس کے بغیر آدمی مرضی آئے گا لیکن یہ موجود ہو تو بیکٹیریا پھر حادمے میں مدد دیتے ہیں تو وہ تحقیق بھی پرانی ہو گئی تو سائنس کو اپنی تحقیق پر نظرہ سانی کرنی چاہیے اس نے کی ہے قرآن مجید کی بات میں نہ پہلے ابحام تھا نہ پہلے شک تھا نہ ابحام شک تو یہ کچھ اہم ترین سوالات تھے جن کے جواب میں نے آپ کا سامنے رکھ دی سوالات ہیں تو ایک عام آدمی چکر آ جاتا ہے یعنی یہ اس طرح کی یہ نکتہ افرینیہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ نکتہ افرینیہ ہوتی ہیں غیر مطالق آپ نے بحث چھڑ دیا غیر مطالق اعتراض کر دیا تو اصل استدلال اصل بات غائب ہو گئی صرف یہ رہ جاتی ہے تو اس لئے میں نے ان میں سے ایک ایک کھل لے کر سب کا کوشش کی ہے کہ جواب دے دوں اب یہ آج الحمدلللہ کورس ہمارا پورا ہو رہا ہے اس کے بعد جو اگلے تین کورس ہم کریں گے وہ آخرت توحید اور رسالت کے دلائل پر کریں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک مہینے کا وقفہ لیں گے اور پھر اللہ نے چاہا تو اگلے مہینے میں فیبریڈی میں ہم اگلے کورس کا آغاز کریں گے اور اب سوالات کا وقفہ ہو رہا ہے جو آپ کے ذہنوں میں آپ سوالات سے سوالات کر سکتے ہیں وآخر دواران الحمدلللہ رب العالمین